ملکم بیک ٹو دو چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے میں بھی ہاں پر بہت بڑیا ہوں تو آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں صبح چھ بجے ہزمن کے لیے لنچ باکس کے لیے خانہ پرپیر کرنے کے لیے تو یہ ہے گوار کی فلی آج بننے والی ہے گوار کی فلی کی سبجی تو رات میں اس کو کٹ کے رکھ دیا تھا اور یہ میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں رات میں تو ابھی اسے نکال کے اچھے سے دو تین پانی سے دھو لیا اور اس کے بعد اب میں نے لے لیا لہسن اس میں لہسن اور ہری مرچ سے اس کو بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا لہسن اور اس میں اب میں کم سے کم اس کی چار پانچ جو پتھی ہوتی ہیں وہ چھیل لوں گے اور چھیل کے ان کو کرش کر لوں گی جو ادرک کوٹنے والا ہوتا ہے اس میں تو بس یہ یہاں پر چھیل لیا میں نے اور ادرک کوٹنے والا جو یہ ہوتا ہے اس میں اس کو کرش کر لیں گے اور ہر ایمیج کو میں کٹ لوں گی بارک باری تو ایکچول میں نا ابھی میری ساسوما بھی آئی ہوئی ہے تو وہ بھی آ گئی تھی تب تک اٹھ کے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سبجی اتنی جلدی نہیں گلے گی تو اس کو نا تھوڑی سی کوکر میں ایک سیٹی لگا لو تو اس کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے تو اس طریقے سے وہ آ گئی میری ہیلپ کرنے کے لیے کیچن میں اور انہوں نے جلدی سے یہ سبجی جو ہے اس کو نکال کے کوار کی فلی جو یہ کٹی ہوئی ہے اس کو نکال کے چڑھا دیا کوکر میں اور اس میں ایک دو سیٹی لگ جائیں گی اور اس کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے تو جب تک یہ اس میں سیٹی لگ رہی تھی میں نے آٹا نکال لیا اور آٹا مل لیا اور میں فٹا فٹ سے روٹیاں سیک دوں گی تو یہاں پر میں نے سیک دی تھی آٹا ملنے کے بعد روٹیاں اور میری مدر ان لاؤ نے فرائی کر دی تھی سبجی تو اس طریقے سے آج ہم دونوں نے مل کے فٹا فٹ سے لنچ پرپیر کر لیا اور پھر لنچ پیک کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ساف سفائی کا کام شروع کیا گھر کی ساف سفائی سب کر لی اور اب میں واپس آ گئی ہوں یہاں پر بریکفرس بنانے کے لیے کیونکہ ابھی کوئی سکول جانا ہے تو اس کے لیے بریکفرس بنانا ہے دودھ آ گیا تھا تو دودھ گرم کرنے رکھ دیا تھا وہ گرم ہو گیا اس کو سائیڈ میں رکھ دیا اور یہ بھگو دی تھی میں نے سوجی دہی میں آج میں بنانے والی ہوں اتپم بریکفرس میں تو اتپم کے لیے میں نے تھوڑی سی سوجی بھگو کے رکھ دی تھی اور اب اس میں ڈالیں گے سبجیاں تو سبجیوں میں فلال میرے پاس ہے شملا مرچ اور انین اس کے علاوہ جو بھی سبجی آپ کے پاس ہو آپ وہ سب اس میں ڈال سکتے ہو یہ اچھا اور ہیلڈی آپشن ہوتا ہے بچوں کو سبجیاں کھلانے کے لیے اگر وہ ایسے سبجی نہیں کھاتے ہیں کیارٹ ویٹ روٹ وغیرہ ہم سب کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں فلال میرے پاس ہے انین اور کیپسکم تو وہی میں یہاں پر باریک باریک چاپ کر کے ڈالوں گی یہ فلال میرا چاپر ہو گیا ہے خراب تو مجھے ہاتھ سے ہی چاپ کرنی پڑ رہی ہیں تو اتنی باریک ایسے چاپ نہیں ہو پاتی ہے پھر بھی میں نے ٹرائی کیا جتنی باریک ہو جائے اتنا چاپ کرنے کا تو یہاں پر فلال میں نے انین کو چاپ کر لیا اور کیپسکم کو باریک باریک جتنا ہو سکتا تھا اتنا میں نے چاپ کر لیا اور چاپ کر کے اس میں مکس کر دیا تو مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے چھونک بنانے کی تو اس میں چھونک بنانے کے لیے میں فٹ آفٹ سے جا کے لے کے آؤں گی قریبتہ تو فلال میں نے کیا کیا تھا نا نہانے سے پہلے یہ بیٹر اتنا تیار کر دیا تھا اس میں سبجی کٹ کے ڈال دی تھی گھول کے اور اس کو رکھ کے پھر میں چلی گئی تھی نہانے کے لیے تو نہانے کے بعد میں آکے اب آپ سے واپس مل رہی ہوں تو یہ میرا بیٹر ایک دن تیار ہو گیا ہے سوجی فول چکی ہے قریبتہ میں لے آئی تھی اس کے بعد اب میں اس کے لیے بنا دوں گی چھونک تو چھونک بنانے کے لیے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل جس بھی آئل میں آپ چھونکنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے آئل تو میرے اس والے باول میں آئل ختم ہو گیا تھا تو پھر میں نے دوسرا آئل ڈالا اور اس میں ہم چھونکیں گے رائی اور قریبتہ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی میں نے اس میں مرچ نہیں ڈالی ہے کیونکہ ابھی کو مرچ پسند نہیں ہے بعد میں اپنے لیے جب بنائیں گے تو اس میں ہم مرچ ڈال لیں گے ہری مرچ تو فیلال میں نے یہاں پر آئل گرم کر لیا اور اس کے بعد اس میں ڈال دی رائی تو رائی چٹکے گی اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے قریبتہ تو اس طریقے سے یہ قریبتہ یہاں پر ڈال دیا اور یہ چھوک تیار ہو گیا یہ چھوک میں نے مکس کر دیا اس کے جو بیٹر ہم نے بنایا تھا اتپم کے لیے اور اس میں تھوڑا سا ملا لیا نمک اس میں مرچ میں ڈالوں گی بعد میں ابھی کا ایک بنانے کے بعد تو بس ابھی میں نے اس میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور پین تب تک رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے کیونکہ اگر تھنڈے پین پہ ہم اس کا بیٹر اگر فیلا دیتے ہیں تو وہ چپک جاتا ہے پھر وہ چھوٹتا نہیں ہے تو اس چیز کا بس ٹیمپریچر کا اس میں دھیان رکھنا ہے کہ پین جو ہے نا وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو پین رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے پھر اس کے بعد اس میں ڈال دیا تھوڑا سا اینو اس سے کیا اور اچھا ساپ ساپ بنے گا تو اینو ڈال کے مکس کر دیا اور اس کے بعد تب تک میرا پین جو تھا وہ گرم ہو گیا اس میں ہلکا سا آئل لگا کے فرس ٹائم میں تھوڑا سا آئل لگانا پڑتا ہے تو ہلکا سا آئل لگا کے میں نے اپنا یہ جو اتپم کا بیٹر ہے اس کو اس پر فیلا دیا تو اس طریقے سے آپ جتنا بھی موٹا یا پتلا چاہیں اس طرح سے فیلا سکتے ہیں تو یہ میں نے فیلا لیا ہاں پر ایک اتپم کا بیٹر جو ہے وہ فیلا دیا اب اس کے بعد اس کو دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے لنچ باکس وغیرہ پیک کر دیا تھا بچے کو ریڈی کر دیا اور پھر ہم اس کو وین تک چھوڑ آئے تھے آج ممی بولی میں بھی چلوں گی وین تک چھوڑنے کے لیے تو ہم دونوں گئے تھے اسے وین تک ڈراب کرنے کے لیے تو اسے وین تک ڈراب کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد گھر آ کے ہم لوگوں نے بھی بریکفوسٹ کر لیا تو جی اب میں آپ سے مل رہی ہوں بریکفوسٹ کرنے کے بعد اور دیکھئے کچن کی کنڈیشن کیا کنڈیشن ہوتی ہے ایک بار کوکنگ ہونے کے بعد کچن کی کتنا بھی آپ ساتھ کی ساتھ کرو لیکن یہ کنڈیشن ہوئی جاتی ہے تو سب سے پہلے آ کے میں نے آپ کچن میں سے سامان سمیٹنا شروع کیا جو سامان فریج میں رکھنا تھا وہ رکھا اور جو سارا کورا تھا وہ ایک جگہ بھرنا شروع کر دیا جو بھی سامان ادھر ادھر فیلا ہے چاکو ہے اسے دھوکے میں نے ساتھ کی ساتھ رکھا اور جتنے بھی برطن ہیں وہ سارے برطن میں نے نکال لیے جس سے کہ ایک بار میں سارے کے سارے برطن دھل جائیں گے تو سارا کام ختم ہو جائے گا اور سب سامان ایک جگہ سیٹ کر دیا اور اس کے بعد اب میں شروع کروں گی برطن دھونا تو برطن میں دھوں گی اور اس کے بعد پھر میں کروں گی کچن کی کلیننگ تو یہاں پر میں نے شروع کر دیا برطن دھونا تو سب سے پہلے جو برطن ہیں میں انہیں پانی سے نکالوں گے اور آج برطن بھی بہت سارے کھٹے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیسے رات میں سارے دھولے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے برطن کھٹے ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں نے برطن دھونا شروع کر رہا سب سے پہلے تو برطنوں کو ایک بار پانی سے نکالوں گی پھر وہی سابون لگا کے اور ان کو دھوں گی برطن دھونے کے بعد کام شروع ہوگا پھر کچن کی کلیننگ کا اور اس کے بعد پھر میں باقی کیا جو گھر کی کلیننگ ہوتی ہے وہ کرتی ہوں دیکھیں کتنے سارے برطن جو تھے آج بلکل ٹوکرا اوپر تک بھر رہا ہے میں نے سارے برطن دھوئے سنگھ بھی دھویا اس کے بعد یہ نا ایک بھگوان جی کو نحلاتے ہیں تو انہیں پوچھنے والا ہینکی ہے یہ میں نے یہاں پر دھو کے سکھا دیا اس سے کی اچھے سے ساف ہو جائے گا سوپ جائے گا تو یہاں پر یہ سکھا دیا اور اس کے بعد باری آتی ہے اب کچن کی کلیننگ کی تو کچن کلیننگ کے لیے وہی میں نے اپنا جو سلاپ پہنچنے والا کپڑا ہے اس کو لے لیا اور وہاں سے اب میں نے سارا سامان جو بھی کاؤنٹر ٹوپ پر رکھا ہوا ہے سب کو ہٹا ہٹا کے میں ایک بار یہاں پر پوچھ دوں گی جس سے کی اچھے سے ساف ہو جائے تو میں یہ ٹائلز دیکھ پوچھ رہی تھی تب ہی مجھے دیکھا ہے کہ اسوچ بار گندا ہو رہا ہے تو یہ میں نے یہاں پر پوچھا تو یہاں پہ یہ میں نے ایک اپنا ڈی آئی وائی سپری بنایا ہوا ہے وینیگر اور لیمن جوس وغیرہ میکس کر کے تو اس سپری سے میں اچھے سے پوچھ دیتی تو ایک دم ساف ہو جاتے اگر سوچ وغیرہ بھی اس سے پوچھتے ہیں تو پھر میں نے اس کے بعد یہ سپری جو ہے یہ اپنے کیسے سٹب پہ بھی ایک بار سپری کر دیا اور ہلکا سا اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیا اور پھر اس کو اپنے گیلے کپڑے سے اچھے سے پوچھ دیا گیلے کپڑے سے پوچھنے کے بعد اسے پوچھ دیں گے سوکھے کپڑے سے تو ایک دم جو یہ گیس ہے ساف ہو جائے گی بلکل چمک جائے گی تو اس طریقے سے یہ گیس کی کلیننگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے ہر بار جب بھی کھانا بنتا ہے اس کے بعد تو اس سے یہ ساف بنی رہے گی بلکل بھی گندی نہیں ہوگی تو یہ میں نے گیلے سے پوچھنے کے بعد اب ہلکا سا سوکھے کپڑے کا ہاتھ لگا دیا اور واپس سے یہ سب سٹینڈ بغیرہ اس کے لگا دیا یہ بلکل اچھے سے ساف ہو گئی پھر وہی کپڑا لے کے اس کے نیچے والا جو سپیس ہوتا ہے وہاں بھی میں نے پوچھ دیا اور اس کے بعد پورے جو کاؤنٹر ٹاپ ہے اسے اچھے سے پوچھ دیا پھر میں آگئی سیدھے بیڈ روم میں اب یہاں پر کیونکہ بچہ جو ہے وہ لیٹ اٹھتا ہے تو یہاں پر کلیننگ نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں پر میں آگئی اور یہاں پر سب سے پہلے میں کیا کروں گی جو بھی سامان ہے اسے ہٹا کے رکھوں گی پیٹ کے ہیڈ کی میں نے یہاں پر ڈسٹنگ کر دی اپنا وہی مایکرو فائیور والا ڈسٹر لے کے اور اس سے یہ کیا ہے کہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ ہٹ جائے گی تو یہاں پر یہ میں نے ڈسٹنگ کر دی ڈسٹنگ کرنے کے بعد ہم میں سہی کر دوں گی اس کی بیٹ شیٹ اور بیٹ شیٹ سہی کر کے اور پیلو وغیرہ لگا دوں گی تو یہ میرا بیٹ ایک دم سیٹ ہو جائے گا تو اب میں نے یہاں پر یہ جھاڑ کے اچھے سے اور جو بیٹ شیٹ اسے بچھا دیا اور اس کو اچھے سے گدے کے نیچے دبا دیں گے جس سے کہ جب اس پہ بیٹھیں گے یا لیٹیں گے تو یہ ہلے نہ مطلب ہلکی فلکی سکڑا نہ جائے گی لیکن یہ ایسا نکلے گی نہیں اس کو کھیچ کے اچھے سے میں نے گدے کے نیچے دبا دیا اور اس کے بعد اس میں میں لگا دوں گی پیلو تو یہ بیٹ ایک دم میرا یہاں پر سیٹ ہو گیا اب اس کے بعد بیٹ ہی آتی ہے یہ یہاں پر ویڈروم میں ایک جو ٹیبل ہے اس پہ بہت زیادہ میس اکھٹا ہو رکھا ہے میس ہو ہی جاتا ہے یہاں پر کتنا بھی کر لو جیسے بکس وغیرہ ہیں تو یہ سارا میں نے بکس وغیرہ سب ہٹائی اور ان کو اس کی جگہ پہ رکھا یہاں پر ڈسٹنگ کی اور ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پر سارا سامان اچھے سے میں سیٹ کر دوں گی تو یہ پوری جگہ یہاں پر ساف ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہاں پر یہ کر دوں گی میں ہاں اور اس کے بعد ہم مجھے جانا ہے تھوڑا سا مارکیٹ تھوڑا سامان بھی لے کے آنا ہے تو میں ترنت بس یہاں سے یہ سفائی کرنے کے بعد موہا دونے کے بعد چینج کر کے میں چلی جاؤں گی مارکیٹ تو یہاں پر یہ میں نے ساری جو ڈرارڈز وغیرہ ہیں ان کو اچھے سے لگا دیا اور اس کے بعد اور جو یہاں پر کلٹر تھا مطلب جو ایکسٹر سامان تھا جو یہاں کا سامان نہیں تھا اس کو ہٹا دیا وہ میں لے جاؤں گی جہاں اس کی جگہ ہے وہاں رکھ دوں گی اور بس اب میں نے یہاں سے چلی گئی تھی اس کے بعد مارکیٹ تو جب تک میں مارکیٹ سے آئی تھی تو میری ساسوما نے لنچ پرپیر کر لیا تھا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر بڑے گھر میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے چھوٹے موٹے کاموں میں تو انہوں نے لنچ پرپیر کر لیا تھا اور ابھی گھر پہ آ گیا تھا تو اس کے یونی فارم وغیرہ چینج کھرا دی تھی اور اس کے بعد جب میں مارکیٹ سے آئی تو پھر ہمیں لنچ تیار ملا تو میں نے لنچ کر لیا لنچ کر کے پھر گیس وغیرہ ساف کر دی تھی وہی اگر جو لنچ کے بعد کی کلیننگ ہوتی ہے کیچن کی وہ سب میں نے کر دی اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے تو ریسٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر آئی ہوں کیچن میں تو جو یہ سامان لے کر آئی تھی اس کو ریفل کرنے کے لیے تو جو سامان جس ڈبے کا ہے اس ڈبے میں میں یہاں پر کر رہی ہوں اور جو جن ماسٹ میں کے لیے سامان آیا ہے پاک وغیرہ جو بنتا ہے اس کے لیے وہ میری ساسوما نے سب نکال کے دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس طریقے سے یہاں پر یہ والا میرا کام چل رہا ہے اب یہاں پر جو بھی سامان میں لے کر آئی تھی ڈالے وغیرہ یہ سب سامان میں یہاں پر ریفل کر دوں گی ڈبوں میں اور انہیں ان کی جگہ پر واپس رکھ دوں گی تو واپس رکھنے کے بعد یہاں پر جو یہ تھوڑا سا فیل گیا ہے اسے میں ساف کر دوں گی اور جو یہ پنی ہے چھوٹی چھوٹی انہیں میں ایک فولڈ کر کے اچھے سے دوسری بڑی پنی میں لگا کے رکھ دوں گی اور یہ یہاں پر تھوڑی سی جو ہے چینی مجھ سے فیل گئی تھی ریفل کرتے ہوئے تو یہ چینی جو ہے یہ میں نے یہاں پر ساف کر دی اب اتنا سب کام کرتے کرتے بچ گئے تھے پونے چار اور اب میرا ٹائم ہو رہا تھا کوچنگ جانے کا تو پھر میں آئی تیار ہونے کے لیے تو میں نے سوچا پہلے چھائے رکھ دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر چھائے بننے کے لیے رکھ دی اور اس کے بعد پھر میں تیار ہونے جاؤں گی تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ساڑی بہن کے آج جاؤں گی آج آکھر ٹیچرز ٹے ہے تو ہم ٹیچرز کا تو سپیشل دن ہے لیکن بس کسی وجہ سے نہیں پہن پائی تو پھر واپس میں نے یہ اپنا سوٹ پہن لیا اب سوٹ پہننے کے بعد یہاں پر میں نے اپنی سنسکرین اپلائی کر لی سنسکرین اپلائی کرنے کے بعد وہی اپنا ہلکا فلکا والا میک اپ کر لیں گے تو میک اپ میں بس میں نے تھوڑا سا کاجل لگا لیا لیپسٹک بندی اور پھر میں نے بال بنا لیا بال نہ لی لے تھے تو پھر میں نے ہلکا سا بس ایسی کلچ کر کے کھلے چھوڑ دیے اور پھر دوپٹا لے لیا اور یہ سب تیار ہونے کے بعد چائے پی کے میں نکل جاؤں گی کوچنگ کے لیے تو کوچنگ میں بچوں کیوں پڑھایا تھوڑی بہت دیر آج ان کا زیادہ پڑھنے کا من نہیں تھا بچوں نے بڑے پیارے پیارے سی کیفز دیے چاکلیٹس اور پین پھر تھوڑی دیر ان کے ساتھ مستی وغیرہ کی کچھ فوٹوگرائپس وغیرہ کلک کر آئے اور اتنا سب کرنے کے بعد تب تک ٹائم ہو گیا تھا ان کی چھٹی کا تو پھر کوچنگ سے نکلتے ہوئے مجھے جانا تھا تھوڑی سی شاپنگ کے لیے میں نے سوچا تھا بگوان جی کی جو لڑڈو وپال جی کی پوشاک وغیرہ ہے وہ لے لوں گی آج اور کیونکہ ابھی کے سکول میں جنماشنی سیلیبریشن ہے تو اس کے لیے بھی ڈریس لینی تھی کانا جی والی لیکن بس کیا وہاں سے نکلنے لگی تو ہو گئی بہت تیز بارش شروع تو بارش کی وجہ سے پھر وہاں ٹک گئے اور ٹائم کافی زیادہ خراب ہو گیا لیکن جو جنماشنی سیلیبریشن کے لیے جو ڈریس لینی تھی ابھی کے لیے وہ تو لینی ہی تھی ہر حال میں تو بس میں نے وہ والی ڈریس لے لی اور وہ ڈریس لے کے میں آگئی ابھی پوشاک وغیرہ کی جو شاپنگ ہے وہ بعد میں میں کل کروں گی تو بس یہ بچوں کے ساتھ میں نے کچھ فوٹوگرافز کلک کر آئے تھے تو اس کے بعد ابھی کے لیے ڈریس وغیرہ لے کے میں گھر آگئی تھی واپس تو اس طریقے سے بیٹا میرا آج کا دن ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب جرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکس پو ووچین